اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب میں ٹھیک ہو میں ہوں واجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل واجد سیالکوٹی یوٹیوب چینل دوستو دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ یوٹیوب مونیٹائزیشن پالیسی چینج کر رہا ہے جو پہلے طریقہ کار ہوتا تھا چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں مونیٹائزیشن کے لیے ابھی یوٹیوب ادھر ایک نیا طریقہ دے رہا ہے تب صرف یہ اپڈیٹ آئی تھی کہ کچھ دنوں تک یوٹیوب ایک نئی پالیسی بنائے گا آپ کا چینل مونیٹائز کرنے کے لیے تو ابھی اوفیشلی یوٹیوب نے اناؤنس کر دیا ہے وہ طریقہ وہ طریقہ کیا ہے ویڈیو میں میرے ساتھ رہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو اپنا چینل مونیٹائز کروانے کے لیے چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے ہوتے تھے ایک سال کے اندر تب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا تھا رول ابھی بھی یہی ہے جو لوگ لانگ ویڈیوز صرف اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر ان کے لیے طریقہ کار ابھی بھی یہی ہے لیکن ابھی یوٹیوب نے ایک اور نیا طریقہ جو ہے ادھر انکلوڈ کر دیا ہے شامل کر دیا ہے جس طریقے کی مدد سے آپ اپنا چینل مونیٹائز کروا سکیں گے ایک یہ والا طریقہ ہو گیا واش ٹائم والا اور ایک طریقہ اور ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی دو طریقوں سے آپ اپنا چینل مونیٹائز کروا سکیں گے تو دوستو لانگ ویڈیوز تو آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے چینل پر شورٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ یوٹیوب نے یہ جو نئی پالیسی دی ہے مونیٹائزیشن کے حوالے سے وہ پالیسی یہ ہے کہ تین مہینے کے اندر ایک ہزار سبسکرائبر آپ کے چینل پر ہونا چاہیے اور دس ملین ویوز آپ نے کمپلیٹ کرنے ہے صرف اپنی شورٹ ویڈیوز کے اوپر لانگ ویڈیوز کے اوپر نہیں وہ علیہد ہے شورٹ ویڈیوز کے اوپر اگر آپ تین مہینے کے اندر اندر نائنٹی ڈیز کے اندر آپ دس ملین ویوز کمپلیٹ کر دیتے ہیں تب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اس کے لیے واش ٹائم کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے چینل کے کو کس طرح مونیٹائز کرواتے ہیں اگر تو آپ نے یہ شورٹ ویڈیوز کے اوپر دس ملین ویوز حاصل کر لیتے ہیں تین ماہ کے اندر تو بھی آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اگر آپ لانگ ویڈیوز کے اوپر واش ٹائم حاصل کر لیتے ہیں چار ہزان گھنٹے والا تب بھی آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے آپ اپنا چینل کس طرح مونیٹائز کروانا چاہتے ہیں تو جو لوگ شورٹ ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرتے اپنے چینل پر اب سے وہ لوگ بھی اپنے چینل پر شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں اگر تو آپ نے تین ماہ کے اندر دس ملین ویوز حاصل کر لیے تو اس طریقے سے آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا نہیں تو جب آپ کا واش ٹائم کمپلیٹ ہو جا ہوگا چار ہزار گھنٹے کا تو اس طریقے سے آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا یعنی دو طریقوں سے آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا اور اس کے بعد ایک اور بات ہے پہلے یوٹیوب شورٹ کے اوپر صرف فنڈ ملتا تھا ابھی آپ کی یوٹیوب شورٹ ویڈیوز کے اوپر بھی ایڈ چلیں گے آپ لانگ ویڈیوز کے اوپر بھی پیسے کمائیں گے اور شورٹ ویڈیوز کے اوپر بھی پیسے کمائیں گے یعنی دو دو طریقوں سے آپ اپنا چینل مونیٹائز بھی کروائیں اور دو دو طریقوں سے آپ پیسے بھی کمائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دس ملین ویوز تو تین ماہ کے اندر لانا بہت مشکل ہے شارٹ ویڈیوز کے اوپر تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں شارٹ ڈیلی کی ایک یا دو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ایک ہفتے کے اندر اندر ضرور وائرل ہوگی اگر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوگئی تو باقی کی ویڈیوز کے اوپر آپ دیکھیں گے کس طرح ویوز آتے ہیں تو دس ملین ویوز کس طرح آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو مجھے تو یہ اپ ڈیٹ بہت پسند آئی ہے آپ لوگوں کو یہ اپ ڈیٹ کس طرح کی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چلیں ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ